اعوذ باللہ منشتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی اس ایم ویڈیو میں میں آپ کو پی ایم ایس کی ایک ہفتے میں تیاری کرنے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پیپر اٹیمپنگ تقنیق سوال اٹیمپ کرنے کا طریقہ کار اردو یا انگلیش میں پیپر اٹیمپ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک پیپر میں سوال کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور اس سوال میں آپ نے انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے ہیڈنگ کیسے لکھنی ہے کینکلیوجن کیسے لکھنا ہے اور اس کے علاوہ سوال کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے ٹیپس اینٹرکس بتاؤں گا ایمپورٹڈ سوالات بھی بتاؤں گا مطلب ہے کہ مکمل اسلامیات کے پیپر کی تیاری کا طریقہ کار اس ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ یہ جونس ہے طریقہ کار میں بتا رہا ہوں جون جونسی چیزیں بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری تقریباً دس ویڈیوز میں کلیر ہو رہی ہیں لیکن میرے پاس بھی ٹائم شارٹ ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم شارٹ ہوتا ہے ویڈیو سرچ کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی ویڈیو کو واج کر لینا ہے انشاءاللہ ہو لازیم میں نے کوشش کی ہے کہ اسی ویڈیو میں آپ کے سارے سوالات کا جواب آپ کو دے سکو مطلب سوال کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ساری اسی ویڈیو میں ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اگین دیکھنا ہے اگر پھر بھی نہیں سمجھاتی تو پھر دیکھئے گا تھرڈہ ٹائم انشاءاللہ لازمی سمجھ آ جائے گی اگر پھر بھی نہیں سمجھاتی تو آپ لوگ کمٹ سیکشن اور اس کے علاوہ میرے ورس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا سوال بھی میننگ پول ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پیپر اٹیمپنگ تقنیق کیسی ہونی چاہیے بہت سے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جی سب سے پہلے ایم سی کیوز جون سے فرض کر لیں آپ کے دس ٹھیک ہو جاتی ہیں بہت اچھا سوال لکھتے ہیں چودہ نمبر دیتا ہے اگزیمینر دوسرا سوال لکھتا ہے تیرہ نمبر چوتھا سوال لکھتا ہے تو دس نمبر پانچوہ بیڈ والا لکھتا ہے تو آٹھ نمبر مطلب پچونجا نمبر ان کے بن گے یہ بہت سے سٹوڈنٹ اسی طرح پیپر اٹیمپ کرتے ہیں اور اگزیمینر کے ذہن میں بھی یہی تقنیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ففٹی فائف نمارکس آتے ہیں اب میری تقنیق کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ پیپر لکھیں گے تو آپ کے چون سٹھ نمبر آئیں گے جیسے کہ آپ کو بتا دو دس آپ کے ایم سی کیوز تھے آپ نے نارمل کوسٹن پہلے پہ کیا بیڈ نہیں کرنا نارمل کرنا ہے ٹھیک ہے درمیانہ بارہ نمبر گڑ والا کیا تو چودہ نمبر بیڈ والا کیا بارہ نمبر مطلب ایک دم وہ چودہ سے بارہ پر آئے گا آگے پھر آپ نے گڑ کر دیا تو وہ سولہ نمبر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے چودہ پر آ جائے گا لیکن باسٹھ اور چون سٹھ نمبر آپ کے بان جائیں گے مطلب آپ کے کتنے نمبر بارگے ستر سے نبے نمبر ایکسٹرا بان جاتے ہیں اس تقنیق کو فالو کرتے ہوئے یہ تقنیق کیسے لگی کیسی لگی آپ لوگ لازمی کمٹ سیکشن پر بتائیے گا اگر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک بھی ویڈیو میں ایک بھی چیز آپ کے لیے میننگ فول تھی تو آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں تقریباً پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف لائک کرنا ہوتا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاں کہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سوال کیسے تیار کرنا ہے مطلب یاد کیسے کرنا ہے جو آپ کو یاد ہے نا ان کو ریوائز کریں ٹھیک ہے آپ کے سلیبس کے اندر جو بھی ٹوپی کیسے ہیں جو آپ کو آتے ہیں ان کو ریوائز کریں جو آسان لگتے ہیں وہ سب سے پہلے تیار کریں ہوتا یہ ہے کہ اکثر پیپر میں وہ سوالات آ جاتے ہیں جو آپ کو آسان لگتے تھے لیکن آپ نے تیار نہیں کیا کیونکہ ایپورٹٹ نہیں تھے آئے وہ ہی ہوتے ہیں ریمیمبر ہیڈنگز اور کوٹیشنز آپ نے کوٹیشنز ہیڈنگز لازمی تیار کرنی ہے شارٹ چپٹرز کو لازمی تیار کریں ٹھیک ہے یہ تقنیقز ہیں ٹائم ٹیبل تھری ہورس آپ نے رکھنے ہیں ایک ہفتے میں تھری ہورس بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھری ہورس میں بتا رہا ہوں کہ تھری سے سکس ہورس آپ کر سکتے ہیں جی دو سوال آپ یہ کب سے کب آپ نے ٹائم دے لیا ہے ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ کو باقی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائپ دے لیا ہے کتنے سبجیکٹ کو دے لیا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ آپ نے اپسی کیوز اردو کے لیے اردو میں اپسی کیوز ہو اور یاد کر دی ہے ٹھیک ہے رائٹنگ پریکٹس آپ نے کر دی ہے اس کے بعد پندرہ منٹ آپ نے ٹیسٹ کے لیے دینے ہے پانچ منٹ ریسٹ کرنی ہے آپ نے ہر گھنٹے کے بعد تین گھنٹوں میں ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ آپ نے پیپر انگلیش میں لکھنا یا اردو میں اگر ایکسپریشن اچھا ہے تو آپ انگلیش میں لکھیں اگر ایکسپریشن اردو میں اچھا ہے تو اردو میں لکھیں لیکن رائٹنگ بھی آپ کی میٹر کرتی ہے رائٹنگ بعد میں ہے ٹھیک ہے رائٹنگ جس میں اچھی ہے اس میں پیپر آپ ٹائم کریں انگلیش میں اچھی ہے تو انگلیش میں اردو میں اچھی ہے تو اردو میں مطلب سوال کے کتنے حصے ہوتے ہیں انکلویجن ہوتا ہے مطلب آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ سب ہیڈنگ بھی دینی ہوتی ہے یہ آپ کے سوال کے حصے ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ کے نمبر نہیں آتے ٹھیک ہے انٹروڈیکشن آپ کا دو نمبر کا ہوتا ہے ہیڈنگ آپ کی دو نمبر بھی ہوتی ہے ایک ہیڈنگ انکلویجن بھی آپ کا دو نمبر کا ہوتا ہے دو ملٹیپلا آٹھ کریں تو سولہ نمبر یہ دیکھیں جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ آپ کا انٹروڈیکشن ایک پیج پر ہونا چاہیے ایک ہیڈنگ آپ کی تقریباً انٹروڈیکشن دو لائنے یا تین لائنے کم ہونا چاہیے ایک پیج سے ٹھیک ہے مین باڈی میں ایک پیراگراف جونس ہے ایک پیج کا ہونا چاہیے مطلب سو الفاظ پر انٹروڈیکشن آپ کا اسی الفاظ پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمپلی بات دو مارکس کا آپ کا انٹروڈیکشن ہے ہیڈنگ جونسی ہے وہ سولہ آٹھ ہونی چاہیے دو دو نمبر کی ہے بوڈی آپ کی اسٹی پرسنٹ ہوتی ہے کین کلیجن آپ کا دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بوڈی میں آپ نے آٹھ ہیڈنگز لکھنی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایک سوال آپ نے لکھنا کیسے ہے یہ بھی تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے سٹوڈینٹ کا کہ سر جی سوال لکھنا کیسے ہے تو میں آپ کو بتا دوں انٹروڈیکشن کی بات کریں تو انٹروڈیکشن میں آپ کی تین چیزیں آ جاتی ہیں برائٹ سٹارٹ آپ نے ہر سوال کا برائٹ سٹارٹ کتاب سے یاد کر کے جانا ہے نہ کہ خود سے لکھیں نہیں کتاب سے رٹہ لگا کر جائیں ٹھیک ہے ہر سوال کا گنے جنے تو سوال ہیں تھیسی سٹیٹمنٹ ہاں جی جو جو ہیڈنگ جو جو چیزیں آپ نے بیان کرنی ہیں ٹھیک ہے تھیسی سٹیٹمنٹ آپ نے لکھنی ہیں ان کو بیان کرنی ہے سپورٹنگ لائن آپ کو جو بھی آتا ہے اس ٹوپک کے بارے میں وہ لکھ دے ٹھیک ہے اب ہیڈنگز کی بات کر لیتے ہیں ہیڈنگز آپ نے آٹھ لکھنی ہیں اب ہیڈنگ کو بھی لکھنے کا خاص طریقہ گار ہے ٹھیک ہے ایک بیس نمبر کا سوال ہے تو اس میں آٹھ ہیڈنگ آپ نے لے دی ہیں کم سے کم تو آپ کو بتا دوں کہ دو نمبر کی ایک ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے آٹھ ہیڈنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دس نمبر کا دس پیجز پر ایک سوال ہونا چاہیے یہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ہیڈنگز آپ کو بتا دوں کہ آپ کی آٹھ ہیڈنگ ہونی چاہیے اور ایکول ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہیڈنگ کا سٹیکچر کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہر ہیڈنگ کو لکھنے کا ایک خاص طریقہ گار ہے آپ نے ٹوپک سنڈینس اس میں لکھنا ہوتا ہے ٹوپک سنڈینس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ایکسٹینشن آف ہیڈنگ کیا آپ نے بات کو لمبا چورا کیسے کرنا ہے ایکسپیلینیشن آف ہیڈنگز آپ نے ہیڈنگ کی تشریح کرنی ہے ایکزمپلی فکیشن آگے بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کنکلیوڈنگ لائن آف ہیڈنگ آپ نے ہیڈنگ کی کنکلیوڈنگ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ٹوپک سنڈینس کی سے کہتے ہیں ٹوپک سنڈینس مطلب آپ کی جو ہیڈنگ ہے اس کا اور اس کے علاوہ آپ کے سوال کا جو لفظ ہے جو الفاظ ہے دو الفاظ کا آپ نے جملہ بنانا ہے کس میں پہلی لائن میں ہیڈنگ کے نیچے والی لائن میں دو الفاظ کا آپ نے کیا بنانا ہے جملہ مطلب ایک ہیڈنگ کا جملہ بنانا ہے ایک سوال والے کی الفاظ کا جملہ بنانا ہے یہ آپ کا ٹوپک سنڈینس ہے سمپل الفاظ میں میں نے بتا دیا ٹھیک ہے آگے بتا دو extension of heading مطلب یہ ہے کہ آپ نے heading والی بات کو لمبا چوڑا بیان کرنا ہے ٹھیک ہے heading میں اگر آپ لکھ رہے ہیں آخرت کا ذکر تو آپ نے اسے تھوڑا سا بیان کر دینا ہے آخرت کا ذکر ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کو heading والی بات کو تھوڑا سا برہا چاہ رکھا کر پیش کرنا ہے اگر آپ نے پڑا ہوئے تو وہ لکھ دیں اگر نہیں آتا تو پھر اپنے اسے بات کو برہائیں ٹھیک ہے اور اتنی تو ability آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ پی ایم ایس کے سٹوڈنٹ ہیں explanation of heading مطلب آپ نے topic sentence اور اس کے علاوہ آپ نے extension of paragraph میں جو بات کی ہے ٹھیک ہے اس کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے مطلب آپ نے heading کی روشنی میں ان دو پوائنٹس کی تشریح کرنی ہے کن دو پوائنٹس کی topic sentence والی بات کی اور extension of paragraph والی ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی exemplification آپ نے اس میں quotation لکھنی ہے call لکھنا ہے حدیث لکھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے اور کوشش کریں arabic میں لکھیں فارسی میں بھی لکھ سکتے ہیں share last بھی لکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیا رہے کہ آپ کے آپ کے ایک پیراگراف میں ایک quotation ایک حدیث ہونی چاہیے مطلب یہ ہے total آپ کی زیادہ share ہی ہونے چاہیے مطلب آپ کی زیادہ سے زیادہ آیات ہونی چاہیے احادیث ہونی چاہیے کیونکہ اسلامیات کا پیپر ہے لیکن ایک سوال میں دو share ہونے چاہیے concluding line آپ نے heading کی concluding line لکھنی ہے مطلب آپ نے اپنی بات heading والی بات کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہو میں اگر ڈئی سمجھ آ رہی تو میں آپ کو simply ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے heading والی بات کو ختم کرنا ہے مطلب کہ اگر فرض کر لے آپ کہہ رہے ہیں آخرت کا ذکر اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ ڈیش کا مطلب عقیدہ تحید کا سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ آخرت کا ذکر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں concluding line conclusion مطلب ٹھیک ہے تو conclusion کیا ہوتا ہے سوال کے conclusion کی بات کر رہے ہیں paragraph کے concluding line کی بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو بھی جو بھی سوال لکھا ہے اس کی سمری لکھتا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے 30 statement last میں لکھ رہی ہے ٹھیک ہے 30 statement میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیا آپ نے لکھ رہا ہے 30 statement میں یہ وہ نکتہ ہوتا ہے 30 statement میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں جس میں آپ کو examiner کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں question of length مطلب سوال کی length کتنی ہونی چاہیے 7 pages سے لے کر 10 pages مطلب 700 سے 800 الفاظ اس سے کب اگر الفاظ لکھیں گے تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے مطلب وہ آپ کو نمبر پھوڑے دے گا لیکن زیادہ سے زیادہ 10 pages پر جائے زیادہ نہ جائے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں next tips and tricks equal length of question مطلب ہر سوال کی length equal ہونی چاہیے equal length of heading and sub heading کے مطلب heading کی اور sub heading کی بھی آپ نے equal length رکھنی ہے ٹھیک ہے جملے کی صورت میں اگر لکھ رہے ہیں تو جملے کی صورت میں ہی کیا کر رہا ہے آپ نے heading کو بیال کر رہا ہے لیکن اگر آپ heading phrase کی شکل میں لکھ رہے ہیں تو phrase کی شکل میں use blue and black pen آپ نے نیلا اور اس کے علاوہ black pen استبال کر رہا ہے آگے دیکھیں جی give equal time ہر سوال کو برابر time دیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس تین گھنٹیں آپ خود ہی divide کر لیں no criticism مطلب کسی قسم کا فسادی آپ نے کوئی بھی جملہ نہیں لکھنا good time management آپ نے time equal رکھنا ہے جی relevant material لکھیں no ڈھی track مطلب شروع سے آپ سوال ٹھیک لکھ رہے تھے درمیان میں آپ گربر نہ کریں ٹھیک ہے مطلب غلط نہ آگے no diagram کے کوئی بھی diagram نہ بنائیں choose different question for attempt paper ہاں جی کہ آپ کو اگر سارے سوال آتے ہیں تو آپ نے وہ سوال choose کر دیا ہے جو کہ باقی امیدوار نہیں کر رہے مطلب یہ ہے کہ جو مشکل سوال ہے وہ تھوڑے گرے ٹھیک ہے آگے important سوالات کی بات کرتے ہیں جی آپ کو بتا دو عقیدہ اسلام عقیدہ تحید ٹھیک ہے اور آخرت اور اس کے علاوہ ختم نبوت کو لازمی تیار کر کے جائے اس کے اثرات یہ dimension ہے سوال کی ٹھیک ہے آپ کو بتا دو عقیدہ اسلام کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اس کے فائدے یا اس کی اہمیت یہ آپ کو سوال پوچھ لیتا ہے صیرت لبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلحہ تھے منتظیم تھے مغلم تھے سفارتکار کار تھے سپہ سلار تھے فوجی لیڈر تھے اس طرح کے سوالات وہ پوچھ لیتا ہے آپ نے ان سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے ایسی ہیڈگ کا انتخاب کرنا ہے جو کہ ہر سوال میں پٹو ہو جائے ٹھیک ہے اور ان کو آگے آپ نے ٹوپک سلٹیلز یا ایکسٹیلشن اور پیراگراپ یا ہیڈگ یا اس طرح کے اس ٹیکچر کو فالو کر کے آپ لکھ دیں انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائے گے خلفہ راشدین اور ان کے زبانے کی خصوصیات اور ان کی اسلاحات مطلب آپ ایسی ہیڈنگز اٹھا کے ان کی تیار کر لیں جو کہ آپ کا پیپر میں ان کے متعلق اگر سوال آ جائے تو ایک ہی اسلاحات یا خصوصیت آپ کی پٹو جائے ٹھیک ہے اگر آپ آپ اس طرح کی کلاسس لینا چاہتے ہیں تو بوسٹ ویلکب انشاءاللہ میں اپنی کلاسس پہ گائیڈ کروں گا وہ کون کونزی ہیڈگ ہے اسلاح میں انسانی حقوق مشمول خواتین کی حیثیت اور اقلیتوں کے حقوق ہاں جی یہ بوسٹ ریپورٹر سوالات ہیں ان کو اچھے طریقے سے خواتین کے مسائل پر پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اقلیتوں کے مسائل پر پوچھ سکتا ہے یا پھر آپ کو سوال کی ڈبلشن ان کے فرائز ان کے حقوق بیان کریں یا مقام بیان کریں سوال کی سینس سے چینج کرے گا لیکن جواب وہی ہوگا جو آپ کو آتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سوال کی ڈبلشن کو سمجھ رہا ہے مسلم دنیا کے دورے حاضر کے چیلنجز ہاں جی جیسے کہ مسئلہ فلسطیل چال رہے یہ آپ سے یہاں پر پوچھ سکتا ہے تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا یہ مجھے آج کے دور میں بہت اہم لگ رہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فل اینگل سے تیار کر کے جانے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں ایک یہ والا سوال اور ایک دوسرا سوال آپ ایک دن میں دو سوال تیار کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ حلاصیم آپ کا ویپر کلیر ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اسلامی ذابطہ حیات میں اسلامی نظام کی نمایہ خصوصیات سماجی سیاسی اور اقتصادی نظام موسٹ امپورٹڈ ہے اس کے علاوہ عدالتی نظام اور انتظامی نظام ٹھیک ہے اجتہاد اور اس کی شکلیں مطلب اس کی اقسام یہ آپ نے اچھے طریقے سے سوال تیار کر ہے یہ کنفرم ہے کہ ان میں سے ایک سوال آئے گا اگر پھر بھی آپ تیار نہیں کر جاتے تو آپ لوگوں کی اپنی بسٹیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا اس کو آپ نے کسی بھی انگل سے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ بھی آ چکی ہوگی اب بات کرتے ہیں نیکس سوال کی دین اور مذہب میں فرق دین کی اہمیت بھی پوچھ لیتا ہے مذہب کی اہمیت بھی پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کر جانا ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے یہ اسی میں تقریبا کلیئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ میری آن لائن کلاسیس اٹینڈ کرنا چاہتے ہے تو آن لائن کلاسیس آپ نے کیسے کر لی ہے یا رابطہ کیسے کر رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو آخر تک واش کر رہا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آسکے اگر کوئی سوال ہے تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ انگلیش ایسے کے بارے میں تحصیل دار چاہے سی ایسے ایسے اگر آپ پرشان ہیں تو میرے ورس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کریں میں نے آن لائن سیشن میں چھ ایسے سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کرنے ہیں اور ان چھ ایسے میں چھ ایسے آپ کے ٹوٹل چھ تین قسم کے ایسے پوچھے جاتے ہیں ایک لٹریری ایسے اور دوسرا آپ آرگیومنٹیٹی ویسے اور تیسرا ہے جی ڈسکرپٹی ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ وسائل پر آتا ہے اب آپ کو پتہ ہے جب وسائل پر ایسے آ جائے تو آپ نے ایسے ایفیکٹس لازمی لکھ رہے ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کوسی سلازمی لکھ لکھ اب تین کی پوائنٹس میں بتا دی ہیں اور تین کی پوائنٹس میں میں ایفیکٹس پر ایسے کی پوائنٹس بنائے جو کہ سوشل ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ سائنس اور اس کے علاوہ آپ کا جی وومین ایشوز ٹھیک ہے اس طرح کی جتنے بھی ڈومینز ہیں ٹھیک ہے پولٹیکس ٹھیک ہے گوڈ گولڈنس اس طرح کی جتنے بھی ایسے کے ٹوپکس ہیں یہ سارے اسی میں کلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اگر میرے چھے ایسے تیار کرتے ہیں تو چھے سو کم سے کم آپ کے ایسے کے ٹوپکس میرے نوٹس میں سے کلیر ہوں گے اگر آپ لوگ وہ پرچیز کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے کا پیپر پاس ہو جائے گا اگر آپ لوگ دو ماہ میں تیاری کرنا چاہتے ہیں آن لائن سیشن کی تو موسٹ ویلکم یہ میرا ویٹس اپ نمبر سکریڈ پر شو ہو رہا ہے آپ لوگ اس نمبر پر کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ حلاظیم آپ کو ایک ایک لفظ اچھے طریقے سے پرخوایا جائے گا اور اس کے علاوہ صرف اور صرف وہ ٹوپکس پرخوایا جائیں گے جو کہ آپ کے پیپر میں آئیں گے بھی انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اور سی ایس ایس کے لیے بھی یہی چھے ٹوپکس ہے جی چھے ایسے ہیں صرف لیندھ کا فرق ہوگا سی ایس ایس کا ایسے تین ہزار الفاظ پر ہے اور پی ایم ایس کا پندرہ سو الفاظ پر ہے جبکہ تحصیل دارکارٹ سو الفاظ پر ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر کوئی سوال ہے ایسے کے بارے میں گل فیوزر ہے تو آپ لوگ پھر پھر پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک بات وہر سے سنیے گا کہ یہ جنسی ایسے ہیں میں نے تین سے چار ٹیچروں سے چیک کروائے ہیں جو کہ سی ایس ایس کو پر خاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیک کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میری اگر گلتی ہوتی ہے تو کنیکشن ہو جائیں اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے ایسے دوسرے ٹیچرز نے بھی پاس کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سٹوڈ ایٹ تیار کر لے تو یہ سب سے آسان طریقہ کار ہے اور وہ پاس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ یہ ایسے تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ زندگی بار کسی پی ایسے کے پیپر میں مار نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سٹیکچر کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ساری چیزیں پڑھائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو میں امید پڑھائی بھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ دکھائی بھی گئی ہیں سکھائی بھی گئی ہیں تاں کہ آپ لوگوں کی کوئی گلتی نہ رہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات